پتا تھا کہ تین کو نہیں کھولے گا یہ کیا چیز ہے اس کے انتر آسٹری نیم کیا ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اس سے پہلے دو تین ضروری چیز ہیں پہلی ضروری چیز کہ ایک اپریل کو بھارت سرکار کو ایک بلین ڈالر کا کرجہ ملا ہے ویسو وینگ سے کرونا سے لڑنے کے لیے بھارت سرکار نے ایک دن کا لوگ ڈاؤن رکھا تھا اس کے بعد ویسو سے بھارت سرکار نے کہا کہ اگر لمبے لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مدد کیا ہو سکتا پڑے گی اور ویسو کے ہستشیپ سے ویسو بینک نے ایک بلین ڈالر یہ ہوتا ہے لگ بھگ 75 ارب روپیہ یہ میں لکھ دے رہا ہوں سکتا کہیں لکھ رہے ہیں کہ نے وہ گڑھ بڑھ جا تو کہیں کچھ اور بتا دیئے ہیں یہ پیسہ 29 مارچ کے آسپاس سینسن ہو گیا تھا جو کی دو اپریل کو بھارت سرکار کو مل گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ مانگتے سمیں بھارت سرکار کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ پیسہ مل جائے گا تو انہیں انتراسٹی اور لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پاغن کرنا پڑے گا وہ نیم تھے دو مہینے کا لوگ ڈاؤن اس کے بعد چار مہینے کا سوسل ڈسٹینسنگ مطلب کہ جب پہلا لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد جس کو بڑھانے کے لیے پوری پریس کانفرنس ہوئی تھی دیا مسال جلایا گیا تھا اس سمیں پتا تھا اس سمیں پتا تھا کہ لوگ ڈاؤن دو مہینے چلنا ہے خیر وہ تو الگ کی چیزیں ہیں لیکن لوگ ڈاؤن جو ہے فی الحال اس نیم کے تحت اگر میں جوڑتا ہوں تیس مائی تک تو چلنا ہی چلنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اگست یا ستمبر تک سوسل ڈسٹینسنگ کے نام پر جائے گا کیا ہے اس کے نیم یہ بتائیں گے آگے چل کے لیکن اس سے بڑی ایک ڈسٹربنگ خبر اور جو میری ڈسٹربنگ ہے شاید آپ کے لئے نہ ہو یہ ہے کہ ایک کٹ گھوٹالا پکڑا گیا ہے کٹ گھوٹالا کیا ہے ریپٹ اینٹی باری کیٹ آپ نے سنا ہوگا کہ چین نے خراب کٹیں بھیجی تھی اس کو بھارت میں لیتارا اور پوری کہانی سنی ہوگیا آپ نے وہ لگ بھگ کہانی میں دم نہیں ہے اب یہ گھوٹالا کیا ہے بہت دھیان سے سنیے گا بھارت کی ایک میٹریکس نام کی کمپنی نے مارچ کے آخری میں اس اب لوگ ڈاؤن اگرون ہونے سے پہلی جس سمیں خرید رہی تھی اس سمیں چین کی بنی ہوئی اس طرح کی بنی ہوئی کٹیں نیدھلنس نے یہاں سے اور فرانس نے واپس کر دی تھی کیونکہ وہ جو کٹیں تھی وہ پرارمبک سٹیج کی تھی اور ان کے رکھ رکھاؤں میں جھنجھٹ زیادہ تھا جو نیا ورزن تھا اس میں رکھ رکھاؤں میں جھنجھٹ کم تھا تو وہ کٹیں انہوں نے واپس کر دی تھی تقنی کی روپ سے وہ کٹیں صحیح تھی جس سمیں ڈیل چل رہی تھی میٹرک کے ساتھ میں تو میٹرکس کو اس کے بارے میں پتا تھا تو میٹرکس نے کیا 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 انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریے کہ نئی والی پرانی والی مکس کر کے دے دیجئے اور ریٹ لگایا دو سو پیتالیس روپیہ دو سو اٹالیس روپے کے قیمت پر پانچ لاکھ کٹیں بھارت مانگوائی گئیں بھارت میں جب وہ کٹ آئی تو بھارت سرکار نے ان کٹوں کو پانچ سو روپے میں اس کمپنی سے کھریدا سننے میں لگ رہا ہوگا کہ اس کمپنی نے بھارت سرکار کو چونہ لگا دیا لیکن ہمیشہ بھارت سرکار یا کوئی بھی سرکار کسی کمپنی سے کھریدتی ہے تو بیچ میں ایک آدمی رکھتی ہے بیچ میں کمپنی رکھتی جو ان سے ڈیل کرتا ہے لیکن اس کمپنی کا کمیشن دس پرسنٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے جو آپ گھوٹالے سنتے ہوگا یہاں گھوٹالا ہوا وہاں گھوٹالا ہوا یہاں پر یہی کمپنیاں کھیل کرتی ہیں کہ وہ اتنے میں کھریدتی ہیں سرکار مہنگے بیستی پھر جو ان کے نیتا گھن ہوتے ہیں جو مہنگا والا بیچ کا پیسہ ہوتا ہے وہ نکال لے آتے ہیں لیکن پول کہاں سے کھلی پول یہاں سے کھلی کہ اپریل کے مدھ میں بارہ سے پندرہ اپریل کے آسپاس تمیل نادو نے یہی کٹیں اسی کمپنی سے کھریدی فارما وہاں پر تمیل نادو سرکار کو تھوڑا شک ہوا اور انہوں نے پتا کرنے کوسس کی کہ اس کا حقیقت میں ریٹ کیا ہے جب انہوں نے یورپ میں پتا کیا کہ یورپ میں خدرہ مول تو چار سو کا ہے اور بھارت سرکار پانسو میں لے رہی ہے اپنے ہی دیس میں تو تمیل نادو سرکار کوٹ سے لی گئی تو یہ جب کوٹ نے سارے کاغذات حساب کتاب دیکھے کوٹ نے اصاف کر دیا کہ بھئی آپ نے چاہتے میں خریدہ ہو جب انتراسٹی خدرہ مول چار سو کا ہے تو آپ پانسو کیسے لے سکتے ہیں اور یہ ایک اپرادک کرتی بھی تھا اس کے چکر ہے میٹرکس کمپنی کو سزا بھی ہو سکتی تھی میٹرکس کمپنی نے جب اپنے کو فنستے دیکھا تو انہوں نے سب اگل دیا انہوں نے کہا بھئی ہم کو سرکار نے کہا تھا کہ پانسو سے ساتسو کی بیچے بیچی ہے کوٹ نے سرکار سے پوچھا کہ کیسے کہا آپ نے سرکار ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے سرکار کے پاس یہ ویسے سا عدکار ہوتا ہے کہ جواب دیں کی بات میں دیں کیونکہ اس سمیں مہماری چل رہی تو انہوں نے اس کو فلال روک کے رکھا ہوا ہے لیکن جب یہ کوٹ کے چہری چل رہی تھی اتنا جنجٹ ہو رہا تھا ایک تو بار سنیں آپ کی اس کے معاملے میں کوٹ میں کہیں گئے تھے یہ نیوز کہاں گئی کیوں نہیں بتائی گئی یہ کوٹ کے چہری ٹھیک اسی سمیں ہو رہا تھا جب جماعتی پکڑے گئے تھے جب جماعتیوں کو نکالا جا رہا تھا وہ لوگ تھوک رہے تھے ڈاکٹروں کے اوپر پکڑے جا رہے تھے کرونا پھیلا رہے تھے ہندو مسلمان ہو رہا تھا اور ساری کی ساری میڈیا ساری پبلک اس کو دیکھ رہی تھی اور ادھر کوٹ کے شہری میں کام چل رہا تھا اس کو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ آپ جانے لیکن یہ سمیں بالکل وہی تھا اس کی پوری ڈیٹیل جو میں کہہ رہا ہوں اس کے طرف میں فیس بک پہ ڈال دوں گا اور آپ پر سے جو خوجی پترکار لوگ جاننا چاہیں وہاں سے فائل ڈاللوڈ کر لیں فیس بک پہ مل جائے گی پاپ آن ڈیوٹی والے پر فیلحال معاملہ کوٹ میں ہے لیکن چونکہ یہ مہماری ہے اس لئے مہماری کا کام پہلے ہوگا اور بھارت سرکار ابھی تک انہوں نے پانچ لاکھ اس طرح کی کٹیں خریدی ہے اور سو کروڑ کٹیں کھریدنے کا پلان ہے تیسری جنوری چیز آپ کو میں نے پچھلے پرگرام میں پلازمہ تیرپی کی کچھ باتیں بتائیں تھی جس میں ڈبلو ایچو نے بھی ایکشن لیا اس کے ترنت بات بھارت سرکار کا جواب بھی آیا ہے اس کو پہلے آپ دیکھ لیں پھر ہم لوگ بات کریں گے تیسرے سبجیکٹ لوگ ڈاؤن کی کی انتر راسٹینیم کیا ہے بھئیہ پلازمہ تیرپی جو آپ سن رہے ہیں یہ سو پرسنٹ دھوکہ ہے بھارت کے کچھ ڈاکٹر سب نہیں کچھ ڈاکٹر کچھ نے تو مجھ سے بھی سمپر کیا کہ آپ اس کو پرموٹ کر دیجئے کیوں کر دیں کیونکہ یہ جھوٹ ہے میں نے تو ڈبلو ایچو کو لکھ کے کہا ہے کہ بھارت سرکار سے وہ کہیں کہ اس طرح کی تیرپی بغیرہ پر یا تو بین لگائیں یا ادھکارک روپ سے کہیں کہ یہ جھوٹ ہے اس وشہ میں یہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے اتی آوشک ہے کہ جب تک کی آئی سیمار اپنی سٹیڈی کو کنٹلوڈ نہ کر لے روبست سائنٹیفک پروف اویلیبل نہ ہو تب تک اس تھیرپی کو کیول ہم یا تو ریسرچ یا ٹرائل پرپس کے لیے ہی اپیو کریں ان فیکٹ جو نازمہ تھیرپی ہے اگر اس کو ہم پروپر طریقے سے پروپر گائیڈ لائنز کے تحت استعمال نہ کریں تو اس سے لائف سٹیڈنگ کامپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں جب تک یہ تھیرپی پروپرلی اپرووڈ نہیں ہے یا اس کی ایفیکٹیونیس صد نہیں ہوئی ہے تب تک اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا دعویٰ کسی بھی ستھائی پر کر رہا جانا بلکل انوچیت ہے آئیس ایمار کی سٹیڈی کے بارے میں کہیں بھی اس پرکار کا پریوگ پوری طرح سے illegal ہے اور دوسری طرف پیشنٹ کی جان کو اس سے خطرہ بھی اتپن ہو سکتا ہے یا lockdown دو مہینے کا lockdown اس کے بعد میں کم سے کم چار مہینے کی social distancing معنی ڈیڈ ڈیڈ میٹر اپنے ہاں ایک میٹر ایک میٹر کی جگہ بنا کے چلنی ہے اور ماسک پہننا ہے لوگ ڈاؤن کا حساب کہ آپ سمجھ لیں لوگ ڈاؤن کوئی دواء نہیں ہے اس سے کوئی آدمی صحیح نہیں ہوگا لوگ ڈاؤن کیول اس لیے ہے کہ سارے ایک ساتھ نہ بیمار پڑ جائیں اور اسپطالوں میں جگہ ختم ہو جائے تو علاج نہ ہو پائے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہوگی بیماری شاید آپ کو بھی کیونکہ مہاماری کی پریباسہ یہ ہوتی ہے کہ ستر سے اسی پرسنٹ لوگوں کو یہ ہوگا لیکن ایک دم سے نہ ہو جائے کہ سارے اگستہ بلکل چرمرا جائے اس لیے ویسٹوی گروپ سے لوگ ڈاؤن پر نڑنے لیا گیا کہ لوگ ڈاؤن کریں گے اس کی وجہ سے بیماری دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی نہ کہ تورنت چونکہ یہ لوگ ڈاؤن کا نڑنے انترہاستی ہے اس لیے پوری سکتی کے ساتھ اس کا پالن کیا جائے گا اور اس کے لیے سرکار کو ایک بلین ڈالر کا کرجہ بھی دیا گیا کرجہ ہے دینا ہے واپس بہیا یہ بیماری چین کی اور جس پلاسٹک کے ڈنڈے ستائی ہو رہی وہ بھی چین کا کیونے گدی آپ کی اور پچھوڑا آپ کا جو سجایا جا رہا ہے اس لیے لوگ ڈاؤن کا استعمال ٹھیک سے کریے یہ سارا آئٹم باہری ہے لوگ ڈاؤن کا اگلا چرن یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب سب چیز بند اس کے بعد چیزیں دھیرے دھیرے کھلیں گی آپ اگر ٹھیک سے نیوز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ سن رہا ہوں گے کہ یہاں سے لوگ بلائے جا رہے ہیں یہاں سے مزدور بلائے جا رہے ہیں اس سب بلا بلا کی گھر بلائے جا رہے ہیں کیونکہ اس کو لمبا کھجنا ہے کیونکہ وہاں کی سرکاریں وہاں کی جگہ ان کو نہیں جھل پائیں گی اس لیے اپنے گھر آئیے وہاں پر اپنا کچھ کام دھام کریے یہ لمبا چلے گا یہاں کا پسچم کا یوروپ کا حساب کتاب یہ ہے کہ سوسل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ دسمبر تک چلے گا اور بہت سمبھو ہے کہ مدھ دو ہزار اکیس تک چلے گا کیونکہ ٹیکہ آنے میں ابھی آٹھ مہینے سے ایک سال کا سمیہ لگ جائے گا اور یہ ٹیکہ پہلے بھارت میں نہیں آئے گا اگر باہر والا آئے گا تو اپنے ہاں پلازمس بنا لیں گے تو الگ بات ہے تو جب دھیرے دھیرے یہ لوگ ڈاؤن کھلے گا تو یہ سوسل ڈسٹینسنگ کی طرف جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھاکوں کی بیچ میں رستداریوں کی بیچ میں پارٹیوں میں سب جگہ پر ایک ایک میٹر کا فرق رکھنا پڑے گا وہ کمپنیاں جس میں ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں ان کو چھٹنی کرنی پڑے گی وہ کمپنیاں جس میں ضرورت سے کم جگہ ہو وہاں پر چھٹنی کرنی پڑے گی تو اس کے بہت سارے نقصان بھی ہوں گے فائدے بھی ہوں گے لیکن اس کے فیلحال نقصان زیادہ ہوں گے کیونکہ اس کے لیے ہماری ارتبستہ ابھی اتنی تیار نہیں ہے اس لئے لوگ ڈاؤن کو گاٹ باندھ لیں کہ یہ لمبا چلے گا تیاری پوری رکھیں اپنی